آگا صاحب میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں یہ سوال آپ کو بھی یاد ہوگا ان کی جو سابقہ بانی پی ٹی آئی کی جو سابقہ اہلیہ تھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا بانی کے ساتھ ایک ٹی وی شانل کو اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ سے کوئی مہنگا گفٹ مانگ لے تو آپ کیا کریں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ میرے سے کوئی دس لاکھ روپے والا بیگ مانگ لے تو میں تو اس کو طلاق دے دوں گا میں اس کو چھوڑ دوں گا تو پھر بشرا بی بی کے معاملے میں ایسا کیا ہوا واقعتاً فیض صاحب کا کوئی اتنا زیادہ پریشر تھا کہ عمران خان اگر کچھ چاہتے بھی تھے جیسے الیدگی کی خبریں آئی تھی تو وہ کر نہیں پائے لیکن بات سوئے کاشف بہت کریڈیبل ریپورٹر ہے اور میں جو کاشف نے بات کی ہے دیفینٹلی میں اس کو اس فیس ایکسپٹ ہوں چھیک لیکن کاشف کی کبھی خبر ابھی تک مجھ تو نہیں یاد پڑتا کہ کوئی بیک فائر ہوئی یہ تو ہے کہ کلیدہ بات لیکن میں میں نے تقریباً تین سال لور کورٹ ریپورٹنگ کی بھی ہے تقریباً تین کون سال میں نے سیشن کورٹ ریپورٹنگ کی بھی سائی ہائی کورٹ نہیں کیا میں یہ کیس مجھے آج تک سمجھ نہیں آسکا یہ کیس حکومت نے ایسا کیوں بنایا اور پی ٹی آئی نے ایسا لڑا کیوں کیس اب تین باتیں مجھے تین منٹ دے دی جائے گا جی جی پلیس کیس سیمپل ہے جو انہوں نے رسیدے غلط بنائی وہ آپ سائیڈ پر کر دے اس کیس میں تو چار سو بیس فوجری ہے ٹوٹر اس کو آپ سائیڈ پر کر دے تین کوئیشن سے جو توشہ خانہ کیس سے مجھے پور وان میں نظر آئے نہ ٹو میں نظر آئے جی جی سما اتنا قیمتی سما توشہ خانہ سے باہر کیسے نکلا اور دبائی کیسے بچایا گیا ایلا کوئیشن کون ذمہ دار ہے کیونکہ فراہ گوگی کے پاس چاب بھی تو نہیں تھی توشہ خانہ کی ٹھیک ہے نا توشہ خانہ ورکس انہی تھی اپنا اسٹیلیشمنٹ ریویین ٹھیک ہے اس کے ایک ایس سو ہوگا ایک ڈیپی سیکٹری ہوگا ایک ایڈیشن سیکٹری ہوگا ایک سیکٹری ہوگا ٹھیک ہے ایک کیئر ٹیکر ہوگا بہت سائے لوگ ملویس تھے پھر ایک سامان ارب اور روپیہ کا سامان کیسے نکالا گیا توشہ خانہ سے دبائی لے کے جانے کے لیے نیکس قویشن اگر یہ بی بی کہتی ہے کہ جی یہ چار کروڑ روپے اپنا چار لاکھ روپے جبہ ہوتا ہے اسیسر کون ہے بی بی تو اسیسر نہیں ہے نہ فابر پرائیمس تو اسیسر ہے اسیسر ہے آفیشلی جو بے خیمی ٹپی سیکٹری لیول کا آدمی ہے یہ اس کی ذمہ داری تھی اسے اسیس کرنا تھا اور جتنا وہ کاغذ پر لکھے دیتا کہ یہ میری اسیسمنٹ ہے وہ پیسے انہوں نے جمع کروانے تھے صرف ایک سیکٹری کو بچانے کے لیے جو کہ ایک امریکن ڈیول لیشنل مولڈر تھا پورا کا پورا توشہ خانہ کیس نہ حکومتیں پروپرلی تیار کیا نہ پی ٹی آئی نے کبھی ٹاچ کیا